پہلے للٹ موڈی کے معاملے کو لے کر ویدیس منتری سسما سوراج اور راجستان کی مکہ منتری وسندرہ راجے بیوادوں میں گھرے ہیں اور اب باری بی جے پی کی مہاراستر سرکار کی ہے جس میں پنک کجا مونڈے کے بعد ایک اور طاقت پر منتری ونوت تابڑے بھی دشتہ چار کے عاروپوں میں گھرتے نظر آ رہے ہیں ونوت تابڑے پر عاروپ ہے کہ انہوں نے ایک سو اکیان میں کروڑ کے ٹھیکے کو دینے میں انمیت تائیں برتی ہیں پنک کجا مونڈے پر جہاں دو سو چھ کروڑ روپے کے ٹھیکے کو منجوری دینے میں بھرشتہ چار کے عاروپ لگ رہے ہیں وہیں سکشہ منتری ونوت تابڑے کو ان کے دوارا ٹھیکے کو منجوری دینے میں انمیت تاؤں کے عاروپوں کا سامنا کرنا پڑا ہے تابڑے نے حالا کی کہا کہ نرنے کرنے کے پرکریہ میں کوئی انمیتتہ نہیں ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ ایک بھی روپے کا بھکتان کسی ٹھیکے دار کو وہ نہیں کیا گیا ہے جب ویتوی بھاگ نے آپتی وقت کی تب ہم نے تتکال آرڈر کو روک دیا ویتوی بھاگ نے ونوت تابڑے کے سکولی سکشہ ویبھاگ دوارا بینا ای نویدہ جاری کیے ایک سو اکیان میں کروڑ روپے کے ٹھیکے کو منجوری دینے کے ماملے میں کتھت انمیتتہ کے عاروپوں کی جانچ کی مانگ کی ہے دراصل یہ پورا ماملہ مہاراشت کے جلا پرشد کے سرکاری اسکولوں میں اگنی سامنگ ینتروں کی آپورتی کا ہے اس ویبھاگ کے مکیاں سکشہ منتری ونوت تابڑے ہیں پہلے پنکجہ مونڈے پر درشتہ چار کے عاروپ لگے ہیں اور اب مہاراشت میں ونوت تابڑے جیسے طاقتور منتری کو بھی ان عاروپوں نے گھر لیا ہے گل ملا کر مہاراشت سرکار پر بھی اس مسئلے کو لے کا دواب بڑھ گیا ہے اور ویپکش نے بھی اسطیفے کا دواب بنا دیا ہے دلی بدان سابا میں ویٹ کو بڑھانے کا لے کر پرستا اوپاس ہو گیا ہے اب دلی میں ویٹ 20% کی جگہ 30% دینا ہوگا اب سرکار کے اس بڑے ہوئے ویٹ کا ویجے پی ویدائیکوں نے جم کر ویدان سابا میں ویروت کیا ویجے پی ویدائیک ویجیندر گمار گپتہ نے ویٹ سنسودن بل کی پرتیاں فال کر ہوا میں اچھال دی پرستاو پیس کیا جانے کیسہ میں تینوں ویجے پی ویدائیکوں نے ویدان سابا سے وک آؤٹ کر دیا اس نئے پرستاو کے پاس ہونے کے بعد راشتہ رازدھانی میں پیٹول کے دام بڑھ جائیں گے اس کے بعد دلی میں پیٹول کے دام کم سے کم پانچ روپے بڑھ جائیں گے ابھی دلی میں پیٹول کے دام چھانچٹ روپے 93 پیسے پرتی لیٹر کی قیمت سے ملتا ہے لیکن تیس پھیزدی ویٹ لگنے کے بعد پیٹول کے دام بڑھ کر بہتر روپے انچاس پیسے ہو جائیں گے اس پیسلی کا اثر دلی کے ساتھ ہی دلی سے سٹے دوسرے راجیوں میں بھی دکھے گا کیونکہ انہیں ابھی تک اپنے راج کی تلنا میں دلی سے سستا پیٹول مل جاتا تھا دلی میں ویٹ بڑھنے کے ساتھ ہکا بھانگ کے ساتھ پانچ ہزار روپے سے مہنگی گلیاں تتہ ہوای ایدن اور برانڈڈ سراب کے لیے اب جادہ قیمتیں چکانی پڑھیں گی منگلوار کو مکہ منتری وسوندرہ راجی کے اتھکشتہ میں سی ایم او میں ہوئی کیبینیٹ بیٹھک اس کیبینیٹ بیٹھک میں ویدیارتی مطروں کی بھرتی کے نیم او میں سنشودن کے علاوہ لیے گئے کئی اہم فیصلے سنسدھی کاریمنتی راجیندر راٹھو نے کیبینیٹ کی بیٹھک کے بعد اس کے فیصلوں کی جانکاری دی انہوں نے بتایا کہ لنبے سمسے چل رہے ویدیارتی مطروں کی بھرتی سمدھی سمسے کو راجے سرکار نے دور کرنے کا پریاز کیا ہے اب راجے میں ویدیارتی مطروں سعیت سبھی پرکار کے ایسے گیر پرشکچت سکشکوں کی بھرتی کے لیے نیموں میں سنشودن کیا ہے ساتھی راجے میں اب جلد ہی ویدیارتی ساہیکوں کی بھرتی ہوگی ساتھی ادھے پور کے نوبل یونیورسٹی کی ستھابنہ کو بھی منظوری دے دی گئی ہے یہ یونیورسٹی 1950 سے سنچالیت ہے جس کے تیت 9 الگ الگ سنسطاؤں میں 15200 چھاتر ہے ساتھی کرشی منڈی پرانگر اسثان آنتر نیم 2013 میں سنشودن کیا گیا ہے پورانی منڈیا جب نئے اسثان پر اسثان آنتری دھوگی تب سبھی بیعپیاروں کی سہمتی کے آدار پر راشی لے کر دکانے آمنٹیت کی جائے گی ساتھی RPSC سے سیوانیبرتی اور راج کی یہ سدسیوں کی ماسک پینشن میں بھی بڑھوطری کی گئی ہے موجودہ سمیں میں ادیفشی کی پینشن 650 اور سدسی کی 500 روپے ہیں اس بیٹک میں جہاں کئی مددوں پر چرچہ کی گئی مہی بطرکاروں سے جڑی کئی ریایتوں کی گھوشنا بھی کی گئی ساتھی سرکار آب کے دوار کارکم جو کی 21 اگست سے 7 ستمبر تک کوٹا میں ہوگا اس پر بھی وستریت چرچہ کی گئی پردیش میں بدھیالت آئیکوں کی پدوں کا راستہ ساف ہو گیا ہے آج ہوئی کیبنیٹ کی بیٹک میں اس پر مہور لگ چکی ہے جس میں قریب 33,783 پدوں کا انمودن کیا گیا ہے بہی اب اسے راجعہ پال مہودے کے پاس بھیجا جائے گا اور پھر گجٹ نوٹیفیکیشن کے بعد بگیپتی جاری کی جائے گی بدھیالت آئیکوں کے ان پدوں میں بدھیارتی مطروں پربودگوں کو بھی بونس انک دیے جائیں گے جس میں ایک برچ پر پانچ انک دو برچ پر دس انک اور تین برچ پر پندر انک دیے جائیں گے پندر انکوں کا ساکشاتکار ہوگا اور ستر فیضی انک بار بھی کے انکوں کے آدار پر دیا جائیں گے شکشہ راج منتری باسودیف دیونانی نے بتایا کہ بدھیارتی مطروں اور انکی پریشانی کو دیکھتے ہوئے راجعہ سرکار کی اور سے کیا گیا ہے جن کے لیے جلد ہی بگیپتی جاری کی جائے گی پچھلے کئی بہنوں سے لمنٹ پڑی جیپور شہر بھاچپا کاریکارڈی کی گھوشنا آپ جل ہی ہو سکتی ہے سمبھوطہ پانچ اچھے جولائی کو اس کا اعلان کر دیا جائے گا جیپور نگر نگم میں سنچالن سمیتیوں کی گھوشنا کے بعد اب سب کی نگاہیں جیپور شہر بھاچپا کی کاریکارڈی پیٹکی ہے سمبھوطہ شہر کاریکارڈی کی گھوشنا چھے جولائی تک کر دی جائے گی ساتھ جولائی کو جیپور شہر بھاچپا نے ایک اہم بیٹک بلائی ہے اس میں مہا سمپرک ابھیان کی سمیتشا کی جائے گی اور وارڈ اس طرح تک اسے لے جانے کی کاریکارڈی ہوشنا بھی تے کی جائے گی شہر بھاچپا عدیش سنجد جین کے نصار اس بیٹک سے پہلے شہر ایکائی کی نئی ٹیم کا اعلان کر دیا جائے گا تاکہ 31 جولائی تک پوری ٹیم نئی اوڑ جا کے ساتھ سمپرک ابھیان میں جڑ سکے جیپور شہر میں بھاچپا مہا سمپک ابھیان کی شروعات ہو چکی ہے اور شہر عدیش شاتے ہے جس ابھیان کو گتی ملے اس کے لئے جروری ہے کہ ابھیان کے ختم ہونے سے پہلے نئی ٹیم کا اعلان کر دیا جائے تاکہ نئی ٹیم سے جڑے سدس سے اس ابھیان میں جی جان سے جڑ سکے اور کم سمیے میں ملا ہوا ٹارگیٹ پورا کر سکے پردیس میں ہونے والے نگرپالی کا چناؤں کی تیاری شروع ہو چکی ہے جیپور جیلے کی دس نگرپالی کاوں کے وادوں کی آرکشن لوٹری آج جیلہ کلیکٹریٹ میں نکالی گئی جیلہ کلیکٹر کرشن کنال کی عدیشتہ میں نکالی گئی اس لوٹری کے دوران چومو ودایق راملال سرما اور چاکسو ودایق لکشمن آران بیروا بھی موجود رہے وہی مانتہ پرابت رازنیتک جلوں کے پرتنیدیوں کے علاوہ جیلہ کلیکٹریٹ نیرواشن ساکا اور نگرپالی کاوں کے عدیشتہ سی ابھیانتہ بھی لوٹری میں سامل ہوئے اس موقع پر چومو کے 35، بگرو کے 25، کسنگڑ رینوال کے 25، ساپورا کے 25، ورات نگر کے 20، سامبر کے 20، فولیرا کے 20، چاکسو کے 25، کٹپوتلی کے 30 اور جوبنیر کے 15 وارڈوں کے لیے انسوچیت جاتی، انسوچیت جن جاتی اور انہی پچھلا ورک کے ساتھ ہی سامنے وارڈوں کی لوٹری نکالی گئی وارڈ آرکشن لوٹری میں سامل ہونے آئے بھاجپا ودایق راملال سرما اور لکشمن آران بیروا نے اپنی پارٹی پرتیاشیو کی جیت کا دعویٰ بھی کیا ہے اور ٹائن کا بھکتان ویتن ویسنگتیاں دور کرنے اور پدونتی کی رہا کھولنے سمیتھ گیارہ ستری مانگو کو لے کر راجستان وارڈ ورکس ایسوسیشن کا انچن لگا ٹار نوے دن بھی جاری رہا جل بھاؤن میں چل رہے اس انچن کو راجستان راجی کرمچاری مہا سنگ ایک اگرد میں بھی اپنا سمرتن دیا ہے مہا سنگ سے جڑے پتہ دکاریوں نے اس انچن میں کرمک روپ سے دھرنا دے کر اپنا سمرتن دیا انچن کاریوں کا عروف ہے کہ ویبھاگ نے پندرہ ماہ سے کرمچاریوں کو اور ٹائم کا بھکتان نہیں کیا ہے اس کے علاوہ ویتن ویسنگتیاں پدونتی سمیتھ کئی ان کی مانگیں اب تک لمبیت چلی آ رہی ہیں بار بار آشواصن ملنے کے باوجود اب تک ان کی مانگوں پر کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے جس سے کرمچاریوں میں روش بنا ہوا ہے کرمچاریوں کی کمی کی چلتے ہیں موجودہ کرمچاریوں پر بھار لگاتار بڑھتا جارہا ہے اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ان کی مانگیں نہیں مانے جانے تک انشن لگاتار جاری لے گا چاہے ان کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے جلے کی بدحال یاتا ہے دیوستہ کو صدارنے اور سڑکوں پر یاتایت کم کرنے کے ادیسے کو لے کر منگلوار کو جلہ کلیکٹر کے سبھاگار میں جلہ یاتایت پربند سمیتی کی بیٹر کائیجید کی گئی اج میں شہر کی پرانی بساؤر میں سڑکیں تنگ ہیں اور یاتایت کا دباؤ کافی ہے شہر میں پارکنگ کے استانوں کے بھی بھاری کمی ہے جبکہ پرتیورد شہر میں ٹیپک بڑھ رہا ہے ایسے میں سڑک درگٹنا کو روکنے اور یاتایت تیوستہ سچارو بنانے کے لیے نیموں کا تڑھائی سے پالن کرنا آوشک ہے آج جلہ کلیکٹر پرشتر سبھاگار میں جلہ یاتایت پربند سمیتی کی بیٹر کمیں یہی مدلہ جوڑ سوڑ سے چھایا رہا آج میر میں ریلوی شرسک والی مکھیں جو سڑکیں وہاں پر یاتایت کا دباؤ کافی ہے اس کے مدلہ نظر بیٹرک میں یہ اس بات پر بھی ویچار کیا گیا کہ کس پرکار ویکل پک مار بنا کر یا اور بریج یا انڈر بریج بنا کر یاتایت کو موڑا جا سکے تاکہ پرموک سڑکوں سے یاتایت کا دباؤ کم ہو سکے بیٹرک میں پریابن پردوسن سٹپکٹ کے بارے میں بھی چرچہ ہوئی چونکہ ایک جولائے سے بینا پولیوشن سٹپکٹ کے ڈیجل اور پیٹرول نہیں دینے کے آدھیس ملے ہیں اس لئے دس اترک پولیوشن جاج کے ادلے کھولے جانے کا بھی نینے لیا گیا ایک جولائے سے پردیس کے سبھی پیٹرول بمپو اور بینا پولیوشن سٹپکٹ کے ڈیجل یا پیٹرول نہیں ملے گا ایسے میں وہاں چالکوں نے پولیوشن سٹپکٹ بزانے شروع کر دی ہیں جلاوار شہر سے سٹے ہوئے گاؤڑی طالب میں دو کشوروں کی ڈھومنے سے موت ہو گئی ہے بتا جارہا کہ دونوں کشور چوتمل اور ستیز بینا بتائے گھر سے نھانے کے لیے طالب پر گئے تھے لیکن گہرے پانی میں چلے جانے سے ان کی ڈھومنے سے موت ہو گئی ہے ملی جانکاری کے انصار شہر کے سنجے کولونی نیوازی چوتمل بھاگری اور کٹا جیلے کے سبیت نیوازی ستیز بھاگری دونوں صوبے بینا بتائے گھر سے نکل گئے تھے پریدانوں نے دن بار ان کو ڈھونڈا لیکن دونوں کا کوئی پتا نہیں چلا اس پر پریدانوں نے شہر سے سٹے گاؤڑی طالب کے کدارے جا کر دیکھا تو پتا چلا کی دونوں کے کپڑے ہوئے چپل طالب کے پاس پڑے ہوئے ہیں اس پر پریدانوں کو طالب میں ڈھومنے کی شنکہ ہوئی اور تتکال پولیس کو سونچنا دی پولیس نے موقع پر پوتکر ریس کو اپریسن چلایا اور دیر شام کو چوتمل کے شہو کو پانی میں ڈھونڈ نکالا لیکن ستیز کا پتا نہیں چلا اس پر راتری ہونے پر صبح پھر سے گوتا خورو نے سرچ ابھیان چلا کر دوسرے کشور ستیز بھاگری کے شہو کو بھی ڈھونڈ نکالا اس پرکار دونوں کشوروں کی طالب کے پانی میں ڈھومنے سے آکاسمک موت ہو گئی ہے اچانک ہوئی اس گھٹنا کرم سے دونوں کے پریوار میں ماتم چھا گیا بتا جا رہا ہے کہ دونوں کشور طالب پر نانے گئے تھے پریواروں نے آشن کا جتائی کی تیرنا نہیں آنے کے کاران گھیڑے پانی میں چلے جانے سے دونوں کی ڈھومنے سے موت ہو گئی ہے بہرہ جھلاوار تھانا پولیس نے دونوں کشوروں کے شہووں کا پوتھنڈن کرا کر پریواروں کو صبح کر دیا ہے اور سندگ موت مان کر پورے معاملے کی تپتی شروع کر دیئے چوروں میں ایم ایم ایس بنا کر سامویک دوسکرم کرنے کے معاملے میں تین ماہ بیج جانے کے بعد بھی جب پولیس نے کارڈیو کی کوئی گرفتاری نہیں کی ہے تو لوگوں میں آکروس ہے اسی آکروس کے چلتے آج لوگ چھڑک پر اتر آئے اور کالی پٹی باندھ کر ویروت پردشن کیا چوروں میں ایم ایم ایس بنا سامویک دوسکرم معاملے میں ایروپی گرفتاری کی مانگ کو لے کر آج لوگ چھڑک پر اتر آئے جلہ مکھیلے کے کلیکٹر پریشیر کے سامنے جائنس مانگ کو لے کر کسان سبا کے بینر تلے انیشت کالین درنا آج دوسرے دن بھی جاری رہا وہیں درنے پر بیٹھے پیڈیتا کے پتا کے سمرتھن میں موہ پر کالی پٹی باندھ کر شہر میں مون جلوس نکالا گیا گورتلب ہے کہ جلہ مکھیلے کے وارسنگ کے تین کے ایک نابالک بیوائیتہ کا ایس لیل ایم ایم ایس بنا کر سامویک دوسکرم کیا گیا اور پھر ستائیس مارچ کو مہیلا پولیستانہ میں تیوب مستقیم جمیل بابو و جبیر کے خلاف سامویک جیاتی ورسلیل کلیپنگ بنانے کا معاملہ درج ہوا لیکن معاملہ درج ہونے کے تین مہینے بیج جانے کے بعد بھی پولیس دوارہ اروپیو گرفتاری نہیں کی جا سکی نیچی طور پر جس طرح سے پولیس دعوے کرتی تھی کہ جلد ہی اروپیو گرفتار کر لیا جائے گا لیکن تین مہینے بیج جانے کے بعد بھی جب اروپیو گرفتاری نہیں ہوتی ہے تو صاف طور پر کہہ سکتے ہیں کہ پولیس کی کارے پر نالی پر سندے ہے اور اسی کے چلتے ہیں اب لوگوں کا اکروس بڑھتا جا رہا ہے حالانکہ آج بھی ویروت پریشن کے بعد میں پولیس نے آسواسن جرور دیا ہے کہ جلد ہی اروپیو گرفتاری ہو جائے گی چتارگڑ کے کنیرہ گاؤں میں گرہ کلیش تنگ آ کر ایک ویقتی نے اپنے سریر پر کیروسن ڈال کر آت باتیا کر لی موت کا یا منجر دیکھ کر میترک کی پتنی جبردست سدمے میں ہے چتارگڑ کے کنیرہ تھانے انترگت کنیرہ گاؤں میں گرہ کلیش سے تنگ آ کر کمل سی نامک ویقتی نے اپنے سریر پر کیروسن ڈال کر آگ لگا دی کمل سی کی پتنی وشنو کور اسے بچانے گئی پر کمل سی کا سریر پوری طرح سے جل گیا تدھا اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی موت کا یا منجر دیکھ کر وشنو کور کو جبردست سدمہ لگا کنیرہ پولیس نے دونوں کو چتارگڑ ریفر کیا جہاں مرتک کا پوشٹ مارڈم کیا گیا تو وہیں مرتک کی پتنی جبردست سدمے میں ہے تدھا چتارگڑ کے ساولیہ چکیسالے میں اس کا علاج جاری ہے کنیرہ پولیس نے ماملہ دیس کر ماملے کی جاس روکی ہے برحال پاریواری کلے کے چلتے چتارگڑ میں اس مہا کی یہ تیسری گھٹنا ہے جس میں کی جنہانی ہوئی ہے پولیس کے لیے یہ پاریواری گھٹنایں مصیبت کا سبب بنتی جا رہی ہے بھرتپور کو اس مارٹ شٹی میں سامل کرنے کے لیے ملے کین سرکار کے نردیس پر بھرتپور نگن نگم نے کمر کس لیے اور نگم کے ادھکاریوں نے اپنا دعویٰ پکتہ کرنے کے لیے قوائد شروع کر دی ہے بھرتپور شہر کو اس مارٹ شٹی میں سامل کرنے کے لیے نگن نگم نے کمر کس لیے اور قوائد بھی شروع کر دی ہے نگم کے میئر سیف سنگھ ووٹ نے بتایا کہ گد دنوں دلی میں آئیو جت ہوئی مندری مندل کی بیٹک میں ملے نردیس کے بعد آگامی تین جولائی کو ہونے والی نگن نیم کی ووٹ کی میٹنگ میں سبی پارسد اور ادھکاریوں کو جسا نردیس دیے جائیں گے جسے کہ بھرتپور سمارٹ سٹی میں سامل ہو سکے ہم آپ کو بتا رہے کہ آگامی تین جولائی کو ہونے والی نگن نگم کی بیٹک میں نگم کے سبی پارسد ادھکاریوں کو ادھکاریوں کو ادھکار کرنے پر بیچار بیمس کیا جائے گا اور اس کے علاوہ ان کو نردیس بھی دیے جائیں گے ٹونک جلے کی جنتہ ان دنوں بے انتہا گرمی اور ویدود باگ کے عورتی کی جا رہی ایگوشید ویدود کٹو تھی تھے خاصی پریشان نظر آ رہی ہے ٹونک کے ویدود باگ کو جتنی واپورتی ہے اتنی بجلی کی سپلائی آگے سے مل رہی ہے لیکن پھر بھی ایگوشید ویدود کٹو تھی کے نام پر یہاں کی جنتہ کو ویدود باگ کے عدکاری پریشان کر رہے ہیں جس کے یہاں سے جنتہ خاصی غصہ کے اندر نظر آ رہی ہے جائپور ڈسکوم کے ٹونک جلے کے اندر ڈھائی لاکھ سے زیادہ اوبھوکتہ ہیں ایسے کے اندر ان اوبھوکتہوں کو پرتی دن 20 لاکھ یونٹ اور مہینے بر میں 6 کروڑ یونٹ سپلائی کی جا رہی ہے جتنی یہاں پہ مانگ ہیں اتنی سپلائی ٹونک جلے کو آگے سے مل رہی ہے لیکن پھر بھی ٹونک میں ویدود باگ کے عدکاریوں کے دورہ اگوشید ویدود کٹو تھی کی جا رہی ہے اور جنتہ کو ناجائز پریشان کیا جا رہا ہے اس بات کو لے کر کئی بار یہاں کے لوگ پرداشن کر چکے ہیں عدکاریوں سے گوہر لگا چکے ہیں لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی لیکن پھر بھی ویدود باگ کے عدکاریوں کا یہ کہنا ہے کہ ٹونک میں کسی طرح کی اگوشید ویدود کٹو تھی نہیں کی جاتے جبکہ حالات یہ ہیں کہ گرامین شیطروں میں 16 سے 18 گھنٹے ویدود کٹو تھی کی جا رہی ہے تو ٹونک کلا مکلے سائز انہیں مکلوں کے اوپر بھی لگا چھے سے سات گھنٹے ویدود کٹو تھی کی جا رہی ہے اس بات کو لے کر ویدود باگ کے عدکاریوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کبھی مینٹیننس کے نام پہ تو کبھی ٹریپنگ کے نام پہ ویدود باگ کے عدکاریوں کے اور سے کٹو تھی کی جا رہی ہے ایسے کے اندر جنتہ پوری طرح سے ویدود باگ سے پریشان ہو چکی ہے اور جنتہ کا گصہ اگر آندولن میں بدل گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے شریگنگا نگر جلے کے 48 ججی گام میں سنچالیت سرکاری سکول میں پچھلے تین دینوں سے تاڑا لگا ہوا ہے اس سکول میں پڑھائی کرنے والے چھاتر چھاترائے پڑھنے کی بجائے سکول کے باہر دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کی مانگ ہے کہ اس سکول کو دسویں سے بارویں تک کرمونت کیا جائے دراصل شریگنگا نگر شہر سے تقریبا تیس کلومیٹر کی دوری پر بسے 48 ججی گام میں ایک سرکاری سکول سنچالیت ہے گرامینوں کی مانے تو شکشہ محکمے دورا پاس ہی کے گام میں ستھت سرکاری سکول کو کرمونت کرنے کی تیاری چل رہی ہے ایسے میں گرامین خاص سے ناراج ہے گرامینوں کی مانے تو پاس کے گام کی بجائے ان کے 48 ججی گام میں چل رہے اسی سکول کو بارویں تک کیا جانا بہت جروری ہے اس گام کی لڑکیوں کی مانے تو اگر اس سکول کو بارویں تک نہیں کیا جاتا ہے تو کئی لڑکیاں دسویں سے آگے کی پڑھائی نہیں کر پائیں گی اس کے ساتھ ہی گام کی لڑکیوں نے بھی صاف طور پر کہہ دیا کہ جب تک سکول کرمونت نہیں کیا جاتا تب تک وہ سکول کے باہر دھرنے پر بیٹھ رہیں گے اور سکول کے گیٹ پر لگائے گے تعلے کو کسی بھی صورت میں نہیں کھولیں گے اس گام کے گرامین اور اس سکول میں پڑھنے والے چھاتر چھاترائیں پچھلے کافی لنبے سمیہ سے اپنی مانگ منوانے کے لیے پریاثرت ہیں اور اس کے ساتھ ہی ان لوگوں نے چیتاونی دی ہے کہ جب تک ان لوگوں کی مانگوں کو نہیں ماننا جاتا یہ آندولنج جاری رہے گا لہٰہ جا دیکھنا یہ ہوگا کہ پرشاشنی کا دھکاری ان لوگوں کی مانگوں کو کب تک سمجھ پاتے ہیں سوائے مادوگور پولیس کو ایک بڑی سفلتہ ملی ہے کھنڈار چھتر میں آتنگ کا پریائے بن چکے دس سو ستیس گجر کو پولیس نے مگویر کی سوچنا پر گھیرہ بند کر گرفتار کر لیا پولیس کے انوصار دس سو ستیس گجر پر ہتیاں لوٹ فیروتی واہن چوری جیسے قریب دس معاملے درجے جسے لے کر پچھلے کافی سمیہ سے پولیس کو دس سو ستیس گجر کی تلاس تھی پولیس نے ستیس گجر پر دو ہزار روپے کا انعام بھی کوشت کر رکھا تھا کھنڈار چھتر میں دس سو ستیس گجر کے آتنگ مچا رکھا تھا اور آئے دن ایک کے بعد ایک بارداد کو انجام دے رہا تھا دس سو ستیس گجر کی گرفتاری کو لے کر پولیس ادکشہ کا کہنا ہے کہ ستیس گجر کو گرفتار کرنے کے لیے ایک ویسیش ٹیم کا گٹن کیا گیا تھا جو لگاتا پچھلے دو مہنے سے اس کا پیچھا کر رہی تھی دیر رات مخویر کی سوچنا پر پولیس نے اسے دووچ لیا پولیس دو ہزار کے انعامی دس سو ستیس گجر سے پوستاز کر رہی ہے اور آنی ساتیوں کی تلاش کی جا رہی ہے پولیس پوستاز کے بعد اور بھی ماملے سامنے آنے کی امید ہے گھوٹا کے نیو میڈیکل کولیج اسپتال کے عدیقشہ اور ایک ورش ڈوکٹر کو کچھ لوگوں نے فون کر دھمکی دی ان کے گرفتاری وارنٹ جاری ہونے اور گرفتاری کی دھمکی دی گئی حالانکہ پر آرامبی طور پر مانا جا رہا ہے کہ یہ دھمکی برا کول کسی گرو دوارا رکم ایٹنے کے لیے کیا گیا تھا دراصل نیو میڈیکل کولیج اسپتال کے عدیقشہ ڈاکٹر چندر سیکل سوشیل کے پاس ایک کول آیا کول کرنے والے نے خود کو دلی پولیس کا ڈی ایس پی بتایا اور کہا کہ ڈاکٹر سوشیل کے خلاف گرفتاری وارنٹ جاری ہوا ہے اسے لوکل کھانے والوں کو بیجا جا رہا ہے اور وہ اسے گرفتار کر لیں گے اس پر عدیقشہ نے معاملے کے بارے میں جانکاری چاہیے تو ڈی ایس پی نے جانکاری ہونے سے انکار کر دیا اور ایک وکیل کا نمبر دے کر اس سے بات کرنے کے لیے کہا جب اسپتال عدیقشہ نے وکیل کو فون کیا اور کیس کی جانکاری مانگے تو پہلے تو اس نے سوشیل سے اس کا پروپیسن پوچھا اور بعد میں معاملے کی جانکاری نہیں ہونے کی بات کہتے ہوئے بعد میں بتانے کے لیے کہا اس کے بعد اس نے کول کٹ کر دیا اور دونوں ہی نمبر بند آنے لگے جب سوشیل نئے اسپتال کے ہی ایک ڈوکٹر سے بات کی تو پتہ لگا کہ اس کے پاس بھی اسی طرح کا کول آیا تھا اور اس کو بھی کسی اے ایس آئی نے دھمکی دی تھی پورا معاملہ سامنے آنے کے بعد دونوں ڈوکٹر شہر پولیس کے عدیقاریوں کے پاس پہنچے اور معاملے کی جانکاری دی معاملے میں اترک پولیس عدیقشک سانتنو کمار نے دونوں نمبروں کو ٹریس کروانے کے لیے پولیس کنمیوں کو نردیسی دیا ہے پولیس پورے معاملے کی جانس میں جوٹی ہوئی ہے خاکی کا رودبہ کسی کو سائد ہی بتانے کی جوروت ہے لیکن کہیں کہیں پر خاکی بگی بلی بھی بن جاتی ہے جب سیر کو سوا سیر مل جائے تو ہو بھی کیا سکتا ہے آر اوپ یہ خود پولیس پر حاوی ہو رہے ہیں پہلے نوالگر میں سٹا کرتے پکڑے گئے اور بعد میں پولیس کی پٹائی بھی کر ڈالی اب پولیس پکڑنے جاتی ہے تو آنکھ دکھائی جاتی ہیں اب پولیس اپنے آپ کو تھگا سا محسوس کر رہی ہیں اور سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے کہ کون سا قدم اٹھائے تاکہ کھاکی کا رودبہ بھی برقرار رہے اور اپرادیوں میں ڈر بھی بنا رہے عملہ جنجنوں کے نوالگر تھانے کا ہے کہانی سورو ہوتی ہے 11 جون سے جب پولیس کو اطلاع ملی کہ گنیس پورا محلے میں سٹے کا کاروبار ہو رہا ہے پولیس نے دبست دی آر اوپیوں کو پکڑا سمان بھی جب کیا لیکن تبھی پولیس پر حملہ ہوا آر اوپی موقع سے فرار ہو گئے پولیس کا ایک ایس آئی تین جوان پیٹ کر تھانے پہنچ گئے اس معاملے میں سٹے کے علاوہ رازکارے میں بادہ ڈالنے اور سرگاری سمبتے کو نقصان پہنچانے کا معاملہ درج ہوا اب دس دن بیٹ گئے ہیں لیکن پولیس اپنے آر اوپیوں کو پکڑ نہیں پائی ہیں اس لئے پولیس پر سوال اٹھنے لازمی ہیں دو دن پہلے پولیس آر اوپیوں کو پکڑ نے گئی تو پھر پولیس کھالی ہاتھ لوٹ آئی الٹے آر اوپ لگنے لگ گئے کی پولیس نے پانچ مہلاؤں سے مار پیٹ کی جسے انہیں اسپدال میں بھرتی کرانا پڑا وہی پولیس پر لاٹھیوں سے پیٹنے کا آر اوپ بھی لگایا گیا لیکن پولیس ان آر اوپوں کو سیرے سے نکار رہی ہیں وہی جنجنو تک اب بات پہنچ گئی ہیں ایک پکڑ کے لوگوں نے ایس پی سے ملاقات کی اور معاملے میں آر اوپیوں کو گربدار کرنے کی مانگ بھی کی ہیں وہی دوسرے پکڑ نے بھی جلہ کلیکٹر سے ملاقات کی اور کہا پولیس بے وجہ مہلاؤں کو پریسان کر رہی ہیں پیٹ رہی ہیں اگر ایسا نہیں روکا اور نوالگڑ تھانے کا اسٹاپ نہیں بدلا گیا تو نوالگڑ بند کر دیں گے اب پولیس بھی پیسو پیس میں ہے کہ آخر کھاکی کی چھویوں اور اپرادیوں پر ڈر قیم کیسے رکھا جائے دیکھنا اب یہ ہوگا کہ اوٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے کہتے ہیں کہ کانون کے ہاتھ لمزے ہوتے ہیں اور رام اور راج کا راستہ سیر کے اوپر سے گزرتا ہے ان کا ہوتوں میں دم رہا یہ پھر کس کی لاتھی کس کی بہنس تاہوات چرتارت ہوتی ہے دھوئی پرجلے کی صدر تھانا پوریس میں پرانی چھاونی گاؤں میں مارا چھاپا بھاری ماترہ میں بسپوٹک سامگری کے ساتھ بٹاکھا بنانے کے اپرن کیے جب آروپی ہوا فرار صدر تھانا پرواری بجائے سنگھ نے بتایا کہ تین دن پرانی چھاونی گاؤں کے ایک مکان میں بسپوٹ ہو گیا تھا مکان میں ہوئے بسپوٹ کے دوران جہاں آس پاس کے مکانوں میں درار آگئی تھی ہاسے میں دو بچوں واہ ایک میلہ کی موت ہو گئی اور ایک یوک گمی روپ سے گھائل ہو گیا تھا جس کو لے کر آتس باجی بنانے والے کلیار نام کے سکس کے یہاں چھاپا مارا تو اس کے گودام سے بھاری ماترہ میں بسپوٹک سامگری اور پٹاکھا بنانے کے اپرن چپت کیے ہیں پولیس نے آروپی کے خلاف بسپوٹک ادریم میں معاملہ درج کر آروپی کی تلاز شروع کر دی ہے سوڑالہ تھانا علاقے سے ویپاری راج کمار جین کا اپرنگ کر ہتیا کرنے کے معاملے کو آخر کار پولیس نے جلد ہی سلجا لیا ہے دراصل اس میں ہتیارے اور کوئی نہیں بلکہ پریشیتی سامنے آئے ہیں دراصل یہ پورا معاملہ سامنے آیا ہے کہ راج کمار جین جو کی سیویل لائنس علاقے میں رتے تھے ویپاری تھے اور ان کے ہی ایک پریشت اور اپنے ایک ساتھی انشل کے فلیٹ پہ اسے لے کے گئے اور وہاں ان کی ہتیا کر دی گئی راج کمار جین کی ہتیا کرنے کے بعد دونوں ہی آروپیوں نے ان کی جیب سے چابی نکالی اور ان کے فلیٹ پہ جا کے کافی سامان پہ ہاف ساف کیا جس میں نگدی اور سونے چاندی کی جیورات بھی بتایا جا رہے ہیں اس کے بعد یہ دونوں واپس سے مانسرو اور آئے اور انشل کے وہاں سے باڈی کو نیرد جین کے مکان پہ لے گئے جب وہاں پہ ایک دن تک انہوں نے باڈی کو رکھا اور اس میں سے بدبو آنے لگی تو اس کے بعد ان دونوں نے ایک نئی پلاننگ کری اور پرتاپ نگر علاقے میں آ کر ایک مکان کرائے پہ لیا اور اس کے بعد ایک لوہے کا بکسہ خریدا اور راجہ پاپ سے ایک سیکنڈ ہینڈ بھی لی اور اس کے بعد بکسے میں لاش کو رکھ کر پرتاپ نگر لے کے آئے اور یہاں پہ مکان کے اندر بکسے میں لاش کو رکھ کے فرار ہو گئے جب ایک دن بعد لاش میں سے بدبو آنے لگی تو دونوں مٹی اور نمک کے کٹے لے کے آئے اور بکسے کے اندر لاش کے چاروں اور مٹی اور نمک کے کٹے لگا کر اور یہاں سے فرار ہو گئے دونوں ای آروپیوں کے پولیس نے فیروضہ باس سے گرفتار کر لیا جب انہوں نے پوستات کی گئی تو انہوں نے اس واردات کو کرنا قبول آئے حالانکہ پولیس نے باڈی کو بھی جبت کر لیا اور دونوں آروپی پولیس کی گرفت میں ہیں فرجی زمین آوانٹن ماملے میں گزنے سے پٹواری کو گرفتار کیا گیا ہے پٹواری کو مہاجن فیل فائرنگ رینج میں ویسطہ بھی دو کو زمین الارٹ کرنے کے ماملے میں فرجی وارہ کرنے پر حیرہ ست میں لیا گیا ہے پولیس اس بات کی بھی تحقیقات کر رہی ہے کہ فرجی وارہ سے آوانٹن جن زمینوں کا بے چان کیا گیا ان میں کاؤنگریس کے روبرٹ روارٹرہ کی کمپنی شامل ہے یا نہیں مہاجن فیل فائرنگ رینج کی ستھاپنا کے لیے بڑی تعداد میں زمین کا ادھیگن کیا گیا تھا جن لوگوں کی زمینیں فائرنگ رینج میں آئی انہیں شری کولیت تیشیل کے گزنے علاقے میں زمین آوانٹن کی گئی اس آوانٹن میں فرجی وارہ ہوا فرجی آوانٹن پتر جاری کا زمین نے ہتھیا لی گئی اور بعد میں کمپنیوں کو بیچا گیا اس علاقے میں سونیا گاندی کے داماد روبرٹ وارڈرا کی سکائی لائٹ ہسپیلیٹی سبیت انہیں کمپنیوں کی زمینیں خریدی فرجی وارہ کی جان سری کولیت کے سیو رام آوطار کر رہے ہیں پولیس نے گزنے شیطر کے حلکہ پٹواری اومہ شنگر چارن کو گرفتار کر ایوانٹ پر لیا ہے اتیرک پولیس ادھک سک گرامین ستنام سنگیں بتایا کہ یہ بات صاف ہو گئی ہے کہ فرجی وقتیوں کے نام سے زمینیں آوانٹت ہو گئی اب اس بات کا پتہ لگایا جا رہا ہے کہ فرجی وارہ میں پٹواری کی بھومی کا کیا رہی اور کن کن کمپنیوں کو زمینیں بیچی گئی اولور کا سریسکا باغہ بیاران پرٹکوں کے لیے بند ہوا ہے تین ماہ کے لیے جس میں ایک جولائی سے تین ستمبر تک یہ پرٹکوں کے لیے بند رہے گا کیونکہ یہ سمیں مانسون کا دوران رہتا ہے اور درنے جیبوں کے لیے پریجنل کا سمیں رہتا ہے جس کو دیکھتے ہوئے پرٹکوں کا اندر پریجنل بند رہے گا اولور میں اس تید وشوکیات سریسکا باغہ بیاران ایک جولائی سے تین مہنے کے لیے پرٹکوں کے لیے بند رہے گا ایک جولائی سے تین ستمبر تک پرٹکوں کے لیے پوری طرح سے یہاں پر روک لگا دی گئی ہے دوران کوئی بھی پرٹک سریسکا ہم پریجنل نہیں کر سکیں گے اور سریسکا میں اس تید پانڈو پول جانے والے سردالو ہی سریسکا میں پریجنل کر سکیں گے جو بھی جنگلوں میں نہیں جا پائیں گے سریسکا کے دوسرے راستوں پر جانے کے لیے کسی بھیکتی کو انمتی نہیں دی جائے گی مانسون اور بارش کے سیزن آتے ہی سریسکا میں پریجنل کو پریجنل بند کر دیا جاتا ہے اس دوران پریجنل سنتولن بنا رہے اور جنگل میں پڑے پیڑ پودھے وانسپتیوں کے جمین میں پڑے بیج بارش میں انکرد ہوتے ہیں مانسون کے دوران سامن نیل گاہ جنگلی سور چیتل سہیت انیر وانے جیو کے پریجنل کا سمیں رہتا ہے جس کو دیکھتے ہوئے پرٹکوں کا پرویش ورزیت کیا جاتا ہے ایسے میں پرٹکوں کی گاڑیوں کو پرویش دینے سے وانے جیو کو خاری بھی پریشانی ہوتی ہے ہر ورش تین ماہ کے لیے پارک بند کیا جاتا ہے جس میں پرٹکوں کا پرویش ورزیت رہتا ہے سرزکا کے پانڈپول کے لیے سردالو کا آوہ گمن چاری رہتا ہے جو جنگل میں نہیں جا سکتے صرف روٹ پر ہی چلتے ہیں جس کو لے کر اب نگرانی بھی بڑھائی جا رہی ہے ادھے پور کے تیتڑی علاقے میں ادھے پور احمد آباد بائی پاس پر بنی ہوئی پچاس فٹ اونچی پولیا پر سے ایک کار ریورس ہوتے سمیں پلٹ گئی کار پلٹنے کے دوران ایک چٹان سے روک جانے کے چلتے بڑا حادثہ ہوتے ہوتے ٹل گیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ کار چلانے والا یوک نشے میں دھت تھا اسی کے چلتے ریورس کرتے سمیں یہ کار پر نیانترن نہیں کر رکھ سکا اور کار پلٹ کر کھائی میں جا گری غنیمت یہ رہی کہ پلٹتے سمیں یہ کار ایک چٹان سے ڈکڑا کر رک گئی اسی کے چلتے یہ اس علاقے سے گزر رہے ہائیوے پر نہیں پہنچی انیتہ کسی تیز گتی سے آتے بڑے ٹرک کی شکار ہو کر یہ بڑے حادثے میں تبدیل ہو سکتی تھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کار کو چلانے والا یوک نشے میں دھت تھا اور اس حادثے کے ترنت بعد وہ موقع سے چلتا بنا وہیں ہیرن مگری تھانا پولیس نے اس پورے معاملے سے انبھیجتہ جتاتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے تھانے میں کوئی معاملہ بھی درج نہیں ہے آپ کو بتا دیں نشے میں کار چلانا قانونی اپراد ہے لیکن قانونی اپراد کے علاوہ بھی جدی آپ اپنے صحت اور اپنی زندگی کے سلامتی چاہتے ہیں تو نشے میں دھت ہو کر وہاں چلانے سے باز آئیں موسیقی موسیقی